السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد دیشان انساری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیشان گوڈ فارم یہ آپ کے سامنے ایک فیمیل کھڑی ہوئے پیور امبسٹری بیتل اس میں مسئلہ یہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں مٹی وغیر چلی آتی ہے تو آنکھوں پانی آ رہا ہوتا ہے گیجڑ باہر آ رہی ہوتی ہے یہ بیچے تو نقصان دے نہیں ہوتی لیکن اگر ہمیں زیادہ پانی لگا تو خدا نہ خرصا بینا ہی جانے کے خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ٹریٹمنٹ نکالا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بکروں پہ بکنیوں پہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنے بکروں پہ کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں میں ایسا نہیں بتا رہا ہوتا تو چلائے میں آپ کو ایک ڈروپر بتاتا ہوں بیٹنوویٹ ہے ڈروپر نوروال میٹکل سٹور سے جہاں انسانوں کے دیپریٹ وغیر مل جاتی ہیں میٹکل سٹور سے مل جائے گا نہائیتی مفید ہے آپ ایک دو ڈروپر ڈالیں گے دو دن میں دو بار استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ریجل آپ کے سامنے ہی ہوگا چلائے میں آپ کو ڈال کر دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروسیزر کی طرح ڈالیں گے تو آنکھیں آپ کی محفوظ رہیں گے بکری کہ آنکھیں محفوظ رہیں گے وہاں خدا نماز سے زیادہ پانی بھیا گیا تو بینہ ہی ان کے جانے خطرہ ہوتا ہے تو ایک ذرا ٹھیک ہے بھئی ہم آپ کو ڈال کر دکھا رہے ہیں پہلے تو اس کی آنکھیں یہ ساف کرنا ہے آپ کو ڈائریک نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم ذرا اس کی ڈالیں گے آنکھیں اس کی اچھی تلکی سے دولیں گے جتنا بھی اندار کچھرا بچھرا ہے وہ چلے جائے اور اب یہ سردیا ہو رہی ہی تو اس کو نہ رہا ہے زخام بھی ہو رہا ہے اب اس کو گھیلے کپڑے سے پوچھ لیں گے تاکہ جتنے بھی آنکھ کا کتھ رہے سب چلے آپ دیکھ رہے ہیں دشان گوٹ فارم یہ دیکھیں ہم نے اس کی آنکھیں پری ساف کر لیں اب ہم ڈالیں گے اور ابھی جو زہرہ اس کا ایشو نہیں ہے تو یہ ایک ڈوز میں ہی ٹھی ہو جائے انشاءاللہ تو یہ ہے میں آپ کو کمیرے میں آپ کو دکھا سکے تو یہ ہے بیٹنا سور دیکھیں نارمل میکنگ سور سے مل جاتی ہے زہرہ کوسٹلی بھی نہیں ہوتی ہے یہ 48 اٹھالیس روپے کی ہے اگر آپ کا کمیرے دکھا رہے ہیں تو میں پیلس کو شیک کر لیں گے چھوٹے بچے آئے چھوٹے بچے آئے تو اس کو ہم ایک ڈراب بھی ڈالیں گے کوشش کریں گے اس کے آنکھ میں جائے چھوٹے بچے اگر آپ کو دیکھیں گے دوسرا یہ مسلا کر رہا ہے کھلے والے بچے یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتا ہے